ہلو گائیز کیا حال چالے موج لگے پڑے ہیں اور سناو زندگی کیسے کٹ رہی ہے امید کرتا ہوں اشی کٹ رہی ہوگئے جیسے کیپیشلی ویڈیا میں بتایا تھا کہ ایک سیریز ہے اس سیریز پہ ہم مسلسل ویڈیوز بنائیں گے جس سے آپ کو کائیڈنس ملے اور میرے پرسنل ایکسپیڈینس سے آپ کو سیکھیں تو اس لیے آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے کھڑا ہوں اس ویڈیو میں میں آپ کو اپنے گھر کے بارے میں بتاؤں گا کہ میں یہاں پہ کیسے رہ رہا ہوں اور یہاں پہ کسا ماحول ہے ہماری ڈرمیٹری کا یہاں پہ لوگ کیسے جو ہے اپنی زندگی کی گزار رہے ہیں کیا کیا چیزیں ہیں یہاں پہ اس کے بارے میں آپ کو بہت تفسیر سے آج بتایا جائے گا تو لیے میں ابھی ابھی نیت سے اٹھا ہوں اور اٹھنے سے ہی کیمرہ کے سامنے یہ کچھ تھوڑا عجیب لگ رہا ہے اس سے لیے مجھے اپنا تھوڑا ہولیا ٹھیک کرنا ہے ہولیا ٹھیک کرنے کے بعد پھر آپ سے ملتے ہیں اور اپنی ویڈیو کو جاری رکھتے ہیں نا سہرا نا فرگت نے کوئی بلشتاں فکر تم سمنگر بلاتا ہے مجھ کو کہ ہر شہ سمنگر سے آئی سمنگر میں جا کرنے ہولیا تو ٹھیک سے بنا لیا اب کے میرا کے سامنے آنے اسے لگ رہے ہیں تھوڑے بہت اتنے خاص نہیں لگ رہے مگر پھر بھی تو اس کے بعد اب ہم بریک فاست کا بھی ٹائنگ ہو گیا ہے تو اس سے پہلے کچھ دیکھتے ہیں کھا لیتے ہیں اس کے بعد چلیں گے باہر پہر سے شروع کریں گے شروع سے چلیں گے بریک فاست میں تنا کچھ خاص تو نہیں اور آپ کے بچے ہوئے چاوال ہی پڑے ہیں وہ ہی کھا لیتے ہیں چاوال تو میں نے ویسے بنایا تھے جسے اب ہی بناتے ہیں یہ گاؤں میں آسل میں ویسی ٹیس تو نہیں ہے بہتر بھی کام چڑ جاتا ہے تو اس لیے بہت فرائے کرتے ہیں یہ ہی آج کے لیے تو کافی جو گا موسیقا 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 موسیقی موسیقی چلیے جی ہمارا بریک فاسٹ ہو گیا تیار رات کے بچے ہوئے چاول خانے کا کچھ الگ ہی مزا ہے جب وہ دوبارہ گرم ہوتے ہیں تو ان میں ایک الگ سی ٹیسٹ آ جاتی ہے تو میں بھی اکثر ایسے ہی کرتا ہوں کہ اگر رات کو چاول بناتا ہوں تو کو تھوڑا زیادہ بنا دیتا ہوں تاکہ بچ جائیں اور صبح کو بریک فاسٹ میں یا لنچ میں کھائے جائیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ ٹائم بھی بچ جاتا ہے اور مطلب کہ ایک ٹائم بھی باس ہو جاتا ہے جب بار بار بندہ کوکنگ کرتا ہے تو اس سے ٹائم بھی زیادہ جاتا ہے کیونکہ اسٹوڈن لائف میں ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کلاس ہو گئی یا کہیں جانا ہوا تو اس میں یہ تھوڑا سا ڈیفیکٹ ہوتا ہے اس لئے یہ بہتر ہے کہ جو بھی بناو تو کم سے کم ایک دو ٹائم کے لئے تو بنا دو ہم آگئے اب باہر باہر سے شروع کرتے ہیں آپ کو ہم دکھاتے ہیں کہ ہم جو فارنرز ہیں یا یہاں کے جو انڈونیچین ہیں وہ اس یونسٹی میں اپنی لائف کیسے گزارتے ہیں اور ان کو کیا کیا سہولتیں ہیں یہاں پہ کیا کیا چیزیں وہ جو ہے اپنی ڈیلی لائف میں کرتے ہیں سب سے پہلے تو آج ہم آپ کو اپنی ڈرمیٹری اور اپنا روم دیکھائیں گے اس کے بعد ہم ایک اور ویڈیو بنا لیں گے کسی انڈونیشین دوس کو پکڑیں گے اور اس سے کچھ سوالات کریں گے پوچھیں گے ان سے کہ کیا چل رہا ہے یہاں پہ اور کیسے زندگی گزار رہی ہے اسے ایک انٹریو کریں گے اور جیسا کہ میں اب جو ہے مین روڈ ہے یہ مین روڈ جو ہے ہماری ڈرمیٹری کے طرف ہی آتا ہے اور اگزیکٹ میرا پیشے جو ہے یہ گرس ڈرمیٹری ہے ابھی تک تو یونیورسٹی والوں نے صرف دو ڈرمیٹری بنائی ہے مگر جو میپ میں ہیں وہاں چار ڈرمیٹری ہیں دو میل کے لیے ہیں دو فی میل کے لیے ہیں تو ابھی تک انہوں نے صرف جو ہے وہ دو ڈرمیٹری بنائی ہیں ایک میل کے لیے ایک فی میل کے لیے تو بلکل جو میرا پیشے ہے یہ فی میل کے لیے ڈرمیٹری ہے اور جو میل کے لیے ڈرمیٹری ہے وہ بلکل میرے سامنے یہ ابھی ہم اسی کے طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اندر سے کیسے انہوں نے جو ہے وہ ڈرمیٹری کو منٹین کیا ہوا ہے ہے وہ مگرہ کیا کیا چیزیں ہیں سہولتیں کیسی ہیں یہ آج ہم سب وہاں دیکھتے ہیں ابھی جو بالکل سامنے ہیں یہ ہماری ڈرمیٹری ہے اور اس کے دو انٹرنس سے ایک جو یہ فرنٹ سائیڈ سے ہے اور دوسرا بیک سائیڈ سے دونوں جو انٹرنس ہیں وہ ایک ہی جیسے ہیں مگر جو یوز ہوتا ہے بہت وہ یہ فرنٹ وارا انٹرنس ہے وہ استعمال ہوتا ہے کیونکہ یہ ایزی ہے اور یہاں سے گھوم کے جانا پڑے گا اور پھر تو ہم وہاں سے آئیں کے پیشے سے تو موسٹلی جو سب لوگ ہیں وہ یہی ڈور استعمال کرتے ہیں یہ آسام بھی ہے اور یہاں پہ یہ سارے سٹیڈنس کی بائسیکل ہے یہ ہمیں یونسی کے طرف سے ہی ملی تھی پہلے ویک میں جب ہم یہاں آئے تھے کیونکہ ہماری کیمپس یہاں سے تھوڑی دور ہے ڈیر کلومیٹر یا ڈو کلومیٹر تو اس لئے یونسی والوں نے ہمیں جو ہے نا وہ یہ دے دی ہی ہے سائیکل تو شروع کرتے ہیں اس روم سے شاید یہ لاک ہوگا ہاں یہ لاک ہے یہ روم بیسیکلی جو ہے وہ ہماری یونسیٹی کا ایک ٹریکٹر کے لیے بنایا گیا ہے یہ اس کی آفیت بھی ہے کبھی بھی کسی وقت یہاں آ سکتا ہے تو اس کے لئے یہ جگہ مقصود ہے اور یہ جو ہے بیٹ چیٹ اور پلمکیٹ یہ سارے پڑے ہوئے کیونکہ جو نئے سٹیڈنٹ آئیں گے یہ ان کے لئے ابھی سے ہی جو تیاریاں ہیں وہ شروع کر رہے ہوں اور یہ جو ہے بلکل ڈرمیٹری میں داخل ہونے سے یہ ریسپشن ہے یہاں پہ مختلف آہ کنٹریز کے جو والکلا کے ٹائم ہیں وہ بھی لگے ہوئے ہیں اور یہاں سے یہ جو سامنے یہ تو فیلحال ہم لانڈری کے لئے استعمال کرتے ہیں کہ یہاں سے ہم آہ اپنے کپڑے جو ہے وہ لے جاتے ہیں اور لانڈری والے بھی یہاں سے لے جاتے ہیں جو رکھتے ہیں سارے سٹیڈنٹ سٹی جو ہے وہ اس پرنگو یہاں پہ کچھ تو خودی وارش کرتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ لانڈری کو دیتے ہیں تو یہ ہے فرسٹ فلور کی دیکھیں یہ ایسی لووی سیکنڈ فلور تھرڈ فلور جو جتنے بھی فلور ہے تقریباً آٹھ فلور ہے یہ منزل تو وہاں بنی ہوئی ہے اور یہ جو میں نے بتایا کہ ایک پیشے سے بھی کی گیٹ ہے تو یہ ابھی یوز نہیں ہوتی سلاب تو یہ آگے چل کے ہو سکتا ہے جب تھوڑی آہ یہ درمیٹری کراؤڈ ہی ہو جائے اور یہ بھی ہے اکثر یہاں پہ جو ہے آہ لوگ بیٹھ کے کسی سے بات کرنی ہو کال اور اگرہ پہ تو یہاں پہ بیٹھتے ہیں اب ہم چلتے ہیں اپنے فلور کی طرح اور وہاں دیکھتے ہیں کیا کیا چیزیں ہیں تو ہم چلتے ہیں ہم چلتے ہیں لفٹ کی طرح میرا سیکنڈ فلور ہے تو سیکنڈ اب ہم آگئے ہمارے سیکنڈ فلور پہ کہاں پہ میرا بھی روم ہے اور ہم پہلے ایک چیز اور دیکھ لیتے ہیں یہاں لاؤبی ہیں یہ لاؤبی دیکھ لیتے ہیں یہ چیز بنی ہوئی ہے یہاں پہ جو ہے لوگ رات کو بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں یا کبھی کبھات پھولے آسمان کے نیٹے اسٹری کرتے ہیں تو اکثر یہ ان لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے یہ بلکل یہاں پہ اور یہاں سے ہم دیکھ سکتے ہیں اوپر سے یہ ایک خوبصورت جگہ ہے اکثر میں بھی رات کو یہیں بیٹھ کے جو ہے اسٹیڈی وغیرہ یا کسی دو سے بات کرنی ہو تو یہ ایک پیس فول پلیس ہے رات کے ٹائن کھلے آسمان کے نیچے تری شواکس تو یہ ایک جو ہے بہت ہی بڑی جگہ ہے اب ہم چلتے ہیں اللہ بھی یہ سامنے جو بلکل ہے یہ ہمارے فرور کی جو اللہ بھی ہے یہاں پہ ٹی وی بھی ہے اور یہاں چیز بھی رکھا ہوا ہے یہ رات کو کھیلتے ہیں اور چلتے ہیں کچھن کی طرح یہ ہمارا ہے کچھن یہ ہم دوش کرتے ہیں یہاں پہ ہر سوڑ ایک چیز ہے یہ مائکروبین بھی پڑھا ہوئے ہیں ہم گوڑ ہم گوڑ ہم گوڑ ہم گوڑ یہ یہاں پہ جو ہے وہ فیلچ بھی ہے اور یہ رو بھی جو دکھائی بھی پہلے آپ کو اور اس کے بعد جو ہے یہ میرا روم ہے 206 یہاں پہ جو ہے یہ ٹوائلٹ بنے ہوئے ہیں یہ ہمارے سائٹ کے جو ہے وہ الگ بنے ہوئے ہیں اور دکھری سائٹ کے الگ بنے ہوئے ہیں یہ جو ہے وہ امرجنسی ایکزٹ ہے یہاں سے اگر ہمیں جلتی جانا ہو نیچے تو ہم یہاں سے جا سکتے ہیں اور ایک آپ کو جو دکھاتے ہیں یہاں پہ باہر پہ یہاں پہ گری نری بہت زیادہ ہے اور اس کی یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ بارش بہت زیادہ ہے تکریباً بھارش ہوتی رہتی ہے دن میں ایک دو مرتبہ بھارش کا ٹائم ہے یہاں پہ اور اب چلتے ہیں ہمارے روم کی طرف ہمارے روم نہیں ہے مگر پھر بھی صحیح ہے ہمارے روم میں جو فیصلیٹ ہوں ہر روم میں یہ ہی ہے یہ جو سارے چیزیں پڑھی ہیں یہ ہر روم میں ایک جیسی ہیں ایسی بھی جو ہے وہ سیپریٹ ہے سب کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں سے آپ کو علاوی بھی ہے رابی سے بھی آپ بیو دیکھ سکتے ہیں وہی باہر کا یہ جو سامنے ہیں یہ پانی اسٹور کرنے کے لئے بنی ہوئی ہیں دوستو امید کرتا ہوں کہ ہمارا گھر آپ کو بہت پسند آیا ہوگا کیونکہ پسند کیوں نہ آئے یہ چیزیں جو ہمیں اب ملی ہیں یہ پہلے ہمیں نے کبھی نہیں دیکھی تو ہمیں سکول ملتا ہے ہاں تو گائز آپ کو یہ دیکھا دیا اپنی درمیٹری اور اسی وجہ سے یہ ویڈیو بنائی کہ تاکہ اگر کوئی بھی جو یہاں بلائے کر رہا ہے تو اس کو شورٹی ہو جائے کہ یہاں پہ کیا کیا فیسیلٹی ہیں اور کیا کیا چیزیں ملتی ہیں تو اس لئے میں نے یہ ویڈیو بنائی جن لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھا اور میرے چینل کو سبسکرائب گیا اس کی بڑی مہربانیوں جنہوں نے نہیں کیا تو وہ بات میں کر لیں انشاءاللہ ملتے ہیں اگر یہ ویڈیو میں موسیقی